السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یادی اللہ فلا مضللہ و من یضللہ فلا هادیلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابی و بارک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا وسبحوه بکرتًا و اصیلًا هو الذي يسلی علیکم و ملائکته لیخرجكم من الظلمات لنور و كان بالمؤمنین رحیمًا تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجراً کریما یا ایہا النبی اننا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیرا و داعیًا إلى اللہ بیدنه و صراجًا منیرا و بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلاً کبیرا وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ الرحیم سوالیں دے دیں قابل احترام مائے بہنے بیٹیاں بچیاں بہوئیں ہمارے دوست احباب عورتیں اپنے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کام کی نہیں ہیں بلکہ عورتوں نے دین کے بڑے بڑے کام کیے ہیں یہ رمضان کا جو عمرہ ہے یہ عورتوں کی برکت ہے کسی زمانے میں رمضان کا عمرہ کو جانتا بھی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا ہے رمضان کا عمرہ لیکن رمضان میں جتنی بھیڑ ہوتی ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں یہ عورتوں کے برکت سے یہ عمرہ شروع ہوا کئی چیزیں ہماری شریعت میں ایسی ہیں جو عورتوں نے رباش ڈالا جیسے مسجد میں ممبر پہلے ہماری مسجد میں ممبر نہیں ہوتا تھا ایک انسار یا عورت جو ہے وہ ذریعہ بن گئی مسجد میں ممبر بن گیا اب قیامت تک ممبر بنیں گے قیامت تک اس پر جو ہے دین کی باتیں کہی جائیں گی دین دنیا میں فیلے گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب وہ عورت کو دے گا قیامت تک رمضان آئیں گے اور لوگ عمرے کے لئے جائیں گے سارا نظام بنائیں گے اپنے سفر کا تو اب ثواب تو ملے گا لیکن وہ انسر کچھ عورتیں تھیں مدینہ منورہ میں جو ذریعہ بن گئی اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچائے گا تو میرے والے صبر حمد اللہ نے فرماتے تھے کہ عورت کے اندر اللہ نے ذاتی کشش رکھی ہے ذاتی کشش ایک بات دوسرے بات کہ عورتوں میں اللہ نے بہت بڑے خیر رکھی ہے بس اس کے دماغ میں آنے چاہیے دماغ میں نہیں آئے گی تو وہ نہیں کرے گی لیکن دماغ میں کوئی چیز بیٹھ گئی اسے لئے مردوں میں مرتد ملیں گے عورتوں میں مرتد نہیں ملے گی مرد جو ہے مرتد ہو گئے بات صحابہ آتے ہیں صحابہ بنے بعد مرتد ہو گئے بعد میں پھر اسلام میں آئے عورتوں میں ایسا نہیں وہ ایک چیز پکڑتی ہے تو مضبوطی سے پکڑتی ہے سوچ سمجھ کے پکڑتی ہے دین کو پکڑے گی تو دین کو بھی سوچ سمجھ کر ہمارا جو وارس اپ کا سبق ہے ہم نے حساب لگایا دنیا بھر میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ سنتی ہیں ہماری کتاب ہے مومن کا احتیار بکھرے موتی تو مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ پڑتی ہیں ہمارا قرآن کا ترجمہ عورتیں زیادہ پڑتے دینی مزاج چاہے طالبات ہوں چاہے ہوا جب ہمارا وارس اپ کا سبق شروع ہوا تو میں مدینہ منورہ جا رہا تھا تو فلائٹ میں داخل ہوا سعودی اللہ میں تو کام کرنے والے لڑکیاں ہیں انہوں نے کہا رہے ہیں آج کا سبق والے مولان آگئے آج کا سبق والے مولان آگئے یعنی وہ لڑکیاں بھی سنتی تھی ذاتی کشش ہے دین کی عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا اور اگر عورت بھی بڑی تو دنیا کا نظام بگڑا اس لئے ماں بہنیں جو ہیں وہ بنے اپنے بیٹوں کی تربیت کریں اپنی بچیوں کی تربیت کریں اب وہ یہ سلاحوتی نیبے کو جو ملا تھا وہ ان کے ماں کی تربیت تھی جو ان کے ماں کی تربیت تھی کسی زمانے میں عورتیں بڑے بڑے عالمائیں ہوتی تھیں بڑے بڑے عالمائیں تھا شادیاں تک نہیں کرتی تھی یہ زیب النساء جو تھی عالم گھر کے بیٹی اس کا نام تھا زیب النساء تو عالم گھر بہت بڑے عالم بادشاہ اور یہ کماری تھی تو باپ کیا تھا کہ بیٹا جوان ہو گئی ہو شادی کل اول نے اببا میں نے کتاب اسے شادی کی ہے دو کلومیٹر اس کا کتب خانہ تھا یوں گھنگنے کے لئے دو کلومیٹر تھا کیا اتنی کتابی تھی زیب النساء کے پاس یہ دینی ماحول تھا اور آنگاباد میں جہاں جہاں ان کے بادشاہ حکومت گزری ہے ان کی عالم گیر کی اور اس زمالے میں یہ غور سے سننا مائے بہنیں بیٹیاں کہ ان کا مزاج کیسا تھا کپڑے پہننے کا مزاج نہیں نینے کپڑے لاؤ نینے زیور لاؤ نینے برتل لاؤ یہ نہیں ان کا مزاج صرف ایک کیا مزاج کہ دین کیسے میری زندگی میں آئے اور میں دوسرے کو دین کیسے سکھاؤں بس ایک ہی چیز تو ایک مرتبہ اچھا فتاوہ عالم گیری نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے فتاوہ عالم گیری جو لکھی گئی ہے تو عالم گیری رمض اللہ علیہ نے پانسو علماء کی ٹیم جمع کی تھی تین سو ہندوستان کے تھے اور دوسو عرب کے تھے مصر شام کوفہ بسرہ مکہ مدینہ وہاں سے لائے تھے اور شاہی اعتبار سے انہیں رکھا تھا شاہی اعتبار سے کھانا کھلاتے تھے اور وہ فتاوہ عالم گیری تیار ہوتی تھی جب کیسے مسئلہ بر اٹک تھے تو ان سب کے بیڑے مفتی تھے ان کا نام تھا مفتی نظام الدین وہ ان کے بعد جاتے ہیں بھئی ہم سب نے یہ مسئلہ ہل کر لیے ہیں پانسو نے سگنیچر کر دیئے ہیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ کیا کہتے ہو اس سلسلے میں تو مفتی نظام الدین جواب دیتے یہ لکھو تو بات ختم ہو جاتی پھر کتابوں میں لکھا ہے کبھی کبھی مفتی نظام الدین بھی تھک جاتے تو عالم گیری پاس آتی میٹر حضرت یہاں سارے علماء تھک گئے ہیں مفتی نظام الدین بھی تھک گئے ہیں آپ کے پاس آئیں آپ اس کا جواب لکھ دو تو عالم گیری دیکھتے اور دیکھ کر کوئی فتوہ دے دیتے کہ یہ لکھو تو وہ لکھ دی جاتی وہ چس کتاب میں آ جاتی کبھی کبھی عالم گیری بھی تھک جاتے پانچ سو علماء تھک گئے نظام الدین تھک گئے عالم گیری تھک گئے تو عالم گیری کہتے ہیں کبھی یہ مسئلہ کا حال پندرہ دن کے بعد ہوگا میں زیبن نصہ سے پوچھوں گا وہ جو کہے گی وہ لکھیں گے اتنی بڑی علمات زیبن نصہ سے ملنے کی باپ کو بھی اجازت نہیں تھی عالم گیری کو اگر آنا ہوتا تھا اپنے بیٹی سے ملنے کے لیے تو وہ جو کام کرنے والیاں تھیں باندیاں یا جو بھی ان سے پوچھ کر وقت لے کر پھر عالم گر جاتے تھے تو عالم گر گئے اور ملے بیٹی سے سیبن نصہ نام تھا اس کا اور کہا کہ بیٹی یہ مسئلہ میں ہم سب ہار گئے ہیں تو بیٹی نے کہا کہ مجھے دس دل لگیں گے اس کا حل کرنے گے میں حدیثیں دیکھوں گی علماء نے کیا لکھا ہے وہ دیکھوں گی دس دن کے بعد عالم گر جاتے شاگرد کی طرح بن کر حالانکہ باپ ہے بادشاہ ہے لیکن اس کا علم اکم آیا ہے اتنا اونچا تھا پھر وہ فتوہ دیتی کہ یہ اسے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی پرانی جو عالم گری ہے پرانی ہے بھی تو نہیں چھپ رہی ہے تو اس میں کئی کئی زیڑ لکھا ہوا ہے زی 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 مطلب یہ ایک وہ زیبن نصہ کا فتوہ دیا ہوا ہے اتنا علم تھا آج ہے ہماری بچیوں میں اتنا علم آپ تو پاکی نہ پاکی کے مسئلے بھی ہمیں پتا چل جائے گھنیمتیں اس لئے اپنا علم بھی بڑھاؤ اور اپنا تقوی بڑھاؤ دونوں چیزیں علم گیر کو بہت شکایت رہتی تھی کہ میری بیٹی جوان ہیں کہیں کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے کہیں تو میں اس کی شادی کرا دوں کسی کے ساتھ شادی ہو جائے لیکن وہ بالکل منع کرتی تھی کہ نہیں ابو آپ مطمئن رہیں میں جو ہے شادی نہیں کرنی مجھے اور میں کتابوں کے ساتھی میری زندگی گزری گی ایک مرتبہ علم گیر کے دل میں خیال آیا کہ چلے میں جاسوس بن کے چلا جاؤں بچی کیا کرتی ہے باپ تھے نہیں تو بچہ بھی تھے تو انہیں نے اپنا پاور استعمال کیا سب باندھیوں کو کہاں باہر آ جاؤ بچہ کا دیکھ پاور ہوتا ہے میں اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں زیبو نزاکر کیا رہی ہے چنانچہ جب گئے آہستہ آہستہ دبے پاؤں دبے پاؤں دبے پاؤں تو یہ اپنے بال بنا رہی تھی آینے کی طرف دیکھ کر اور اشار پڑھ رہی تھی بال بناتے ہیں عورتوں کو تو گنگنانی کی عادت ہے رانی ہو یا مہترانی گنگنائے گی ضرور روٹی بناتے بناتے گنگنائے گی چائے بناتے بناتے گنگنائے گی زیب کہتا ہے کہ رانی ہو یا مہترانی گنگنائے گی ضرور تو وہ بھی لڑکی تھی وہ بال بنا رہی تھی اور وہ گنگنہ رہی تھی تعالم گر کوئی پتے اندازہ ہوا کہ گنگنہ رہی ہے کہ کوئی عشقیہ شرط نہیں پڑھ رہی عالم گر جو ہے وہ اشار سننے لگے پھر بیٹھے بیٹھے عالم گر رونے لگے ان کے رونے کی ہشکیاں جو تھی وہ تھوڑی بلند ہوئی تب زہب النزا کو پتا چلا کہ کوئی رو رہا ہے ارے کون رو رہا ہے پیچھے دیکھا تو اببہ تھے وہ اشارت میں کیا سنا ہوں آپ کو ابھی وہ اللہ کی تعریف میں اشار کہہ رہی تھی اللہ کی شان میں اللہ کی محبت میں پھر عالم گر نے کہا اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں تیرا نکاح نہیں کروں گا تجھے اللہ مل گیا ہے اللہ تیرے دل میں داخل ہو گیا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہماری مائی جو مومنہ کورس ہے یہ بہت اچھا کورس ہے مولان غلام استانوی اللہ ان کے عمر برکت دے کئی سال پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھی ہیں ہم دونوں نے ساتھ میں دورہ کیا ہے سہارمپور کے اندر اور ساتھ میں رہے ہیں تو مجھے کئی مرتبہ انہوں نے کہا میں مومنہ کورس داخل کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم عورت دیندار بنے اسے اپنی نماز کا کپڑوں کا پاکی نہ پاکی کا پتہ چل جائے اتنا کافی ہے میں نے کہا بہت اچھا زیادہ پڑھانا بھی مت اب زیادہ پڑھانے سے مسئلے بڑے ہوتے ہیں آپ جو ان کو مومنہ بنا دو تو آپ کے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں یہ کہتا ہوں قصہ سنا رہا تھا عمرے کا کہ عورتیں کیسے ذریعہ بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا تو آپ نے اعلان کیا بھئی ہم حج میں جا رہے ہیں جس کے بھی چلنا ہوں ہمارے ساتھ چلو عام اعلان اور جو آنا اس زمانے میں ویزے نہیں تھے اس زمانے میں تصریح نہیں تھی اس زمانے میں ٹور والے نہیں تھے اس زمانے میں کوئی دھمال نہیں تھی بس آپ جو آپ نے اپنا کپڑا وغیرہ لیا پاسپورٹ بھی نہیں تھے لیا کچھ پیسے لیا جو اپنے سطر ڈال دیا کھجوریں ڈال دی اور تھوڑا بہت پیسے لے لیا اور سفر شروع ہو گیا ہمارے ہندوستان میں جو اسلام فیلا ہے وہ حاجیوں کے قافلوں سے پھیلا ہے پہلے زمانے میں حاجیوں کے قافلے چلتے تھے پورا سال سفر کرتے تھے ایک علاقے سے چلتے تھے پہنچتے تھے دوسرے علاقے سے اپنے گھر پر آتے تھے تو جتنے بھی بستیاں غیر مسلموں کی ہیں وہ دیکھتی تھی یہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتی تھی اب وہ حاجیوں کے قافلے بند ہو گئے ایک کا دکہ آدمی سفر کرے اس کا اثر نہیں ہوتا حاجیوں کے قافلے چلتے تھے میرے والے سفر امت اللہ نے فرماتے تھے کہ ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں جو اسلام فیلا وہ حاجیوں کے قافلوں سے فیلا اب اللہ کرے کسی کے ذہن میں آوے اور کوئی یہ پیدل ٹور شروع کرے کسی کی ہمتوں اور کوئی بھائی بھائی جیسا پیدا ہوئے اور یہ اسلامی بھائی جیسا پیدا ہوئے اور یہ پیدل ٹور حج کا سارا بھی غیدی کرے نوجوانوں کو تیار کرے اور نوجوان پائی دل ایک دو آدمی نہیں باقادہ جماعت دس مرد دس عورتیں یہ قافلے چلتے تھے اور سالوں تک چلے ہیں یہ قافلے یہ اب بن ہوئے ہیں یہ جتنے بھی یہ برہمن جا ہے برہمن کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں کچھ لوگ مسلمان نہیں ہیں اب تک ہندو ہیں وہ مسلمان کیسے ہوئے حاجوں کے قابلوں سے ہوئے وہاں سے حاجے گزرے وہ مسلمان ہو گئے وہ جو رہ گئے وہاں حاجے پہنچے نہیں تھے تو وہاں سے وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا مہیند نجمیر چشتی رامت اللہ علیہ نے یہاں حاجے سے سفر کیا ڈھاکے کا نبے اللہ خاتبیوں نے اسلام قبول کیا کچھ نہیں کہتے تھے کوئی دامت نہیں دیتے تھے کچھ نہیں لوگ چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے اس لئے میں کہتا ہوں اپنی زندگی ایسی بناو ایسے اچھے اخلاق بناو کہ ہم جہاں دیکھیں وہاں ہدایت پھیل جائے ہم جہاں دیکھیں وہاں ہدایت پھیل جائے جہاں دیکھیں وہاں اللہ ایمان کے ہدایت تو میں یہ قصہ سنا رہا تھا عورتوں کا کہ عورتوں میں اللہ نے کتنا کرنٹ رکھا ہے دیکھو عورتوں کا بہت اونچا مقام ہے اللہ نے اتنا اونچا مقام رکھا ہے کہ اللہ تعالی نے عورتوں کے نام کی مستقل صورت نازل کر دی سور مریم عورتوں کے نام عورتوں کا نام اللہ تعالی نے قرآن میں کسی جگہ بھی نہیں لیا صرف مریم کا نام لیا ہے اور کسے احترام کیا یاد رکھنا اور صورتوں عورتوں کے صورت کیا آئی صورت النساء عورتوں کی صورت صورت رجال نہیں ملے گی آپ کو مردوں کی صورت نہیں ملے گی قرآن میں عورتوں کی صورت ملے گی یہ کیوں ملے گی ایک خاص مقام ہے میاں بیوے دونوں جنتی ہیں حشر کا میدان فیصلہ ہو گیا دونوں جنتی جنت میں جاؤ تو پہلے مرد جائے گا یا عورت جائے گی یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پہلے عورت جائے گی بعد میں مرد جائے گا یہ مقام ہے اللہ نے عورتوں کے سفارش کیے مردوں کے سفارش نہیں کی عاشرہن بالمعروف عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو یہ سفارش کیے اللہ نے مردوں کی سفارش نہیں میں لے گئے کہ مردوں کو ساتھ اچھا معاملہ کرو یہ فضائل ہیں عورتوں کے تمہیں قصہ سنا رہا تھا حضور نے اعلان کیا چلوے حج کے لئے تو مدینہ منورہ قرب جوار کی بستیاں یہ سارے جسارے حج میں روانہ ہوئے کچھ مرد مدینہ میں اسی تھی جو جانی سکی حمل تھا زادہ را نہیں تھا پیسے نہیں تھے اسی طریقے سے بیماری تھی بچے چھوٹے تھے کوئی تو کچھ معذوریاں ہوتی ہیں وہ حج میں نہیں جا سکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الویدہ در کے جب آئے تو جو عورتیں حج میں گئی تھی انہوں نے اسی کار گزاری مدینہ منورہ میں بیان کی ارے حضور نے تو مینہ میں یہ دعا مانگی اور مینہ میں تو ساپ والا قصہ بھی ہوا اور عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے بھاگے مینہ میں قصہ ہوا تھا حضور کے حج میں ساپ آگیا تھا تو عبداللہ بن مسعود مارنے کے لئے بھاگے تھے یہ عورتوں نے ذہا قصہ بہن کیا ارے مینہ کے اندر تو ساپ بھی آگیا تھا خیمے میں اور عبداللہ بن مسعود مارنے کے لئے بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑو کر دیکھنے لگے کہ بھی کہاں جا رہا ہیں بعد میں وہ ساپ جائے کسی جگہ بل میں گھس گیا تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ چلو ساپ کے شر سے تم محفوظ رہے اور تمہارے شر سے ساپ محفوظ رہا ساپ کے شر سے تم بچ گئے اور تمہارے شر سے وہ بچ گیا یہ قصے سب سنائے عورتوں نے مینہ میں یہ دعا مانگی فجہ عرفات میں یہ دعا مانگی مزدلفہ میں یہ دعا مانگی تو جو مجلے کی عورتیں گئی نہیں تھی ان کے دل میں یہ ہوا ہم تو محرم ہو گئی حضور کا تو یہ آخری حشتہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہم تو حضور کے ساتھ حج نہیں کر سکیں گی یہ آئے روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھئے کیوں رو رہی ہو کیا بات ہے عورتوں کو رونا تو جلی آتا ہے نیبھائی عورت کے مزاج میں رونا جلی آئے گا خامخا کا رونے بھی جلی آئے گا اس لیے دعا میں عورتیں مردوں کے مقابلے بھی زیادہ روتی ہیں ان کا پانی جو ہے وہ اللہ نے قریب رکھا ہے فوراں اُبل پڑتا ہے قاسو جو ہے وہ تیرنے لگتے ہیں یہ مدینہ کے عورتوں نے دھمال کر دی حضور کے پاس آگا رونا شروع کر دیا بھئے کیوں رو رہی ہو کیا بات ہے یہ فرمایا حضرت ہم تو محروم ہوگئیں ہم تو محروم ہوگئیں بھئے کیا محروم ہوئیں Jag eenu میری بیٹی ہش کر کے آ گئی آپ کے ساتھ میری بہو ہش کر کے آ گئی آپ کے ساتھ میری ماں ہش کر کے آ گئی میں نہیں جا سکی اس کی بان inte جا سکی اس کی بیٹی نہیں جا سکی سب کو تو ثواب مل گیا آپ کے ساتھ اچھ کا ہم آپ نے فرمایا رو مت رو مت بھئے خامش رو رومت رومت میرے دنیا سے جانے کے بعد رمضان کا عمرہ کر لیلا میرے ساتھ ہش کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے دے گا یہ رمضان کا عمرہ شروع ہو گیا حضور نے تو کیا ہی نہیں لیکن سریعہ کون بنا عورتیں اللہ نے سمجھ دیا ہے دندار عورت کو بھی اللہ نے سمجھ دی بیدین عورت کو بھی اللہ نے سمجھ دی میرے والے سب رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ عورت اگر اپنی سمجھ کو دین کے کام کے لیے استعمال کرے بہت اوچھے تک پہنچی بہت اوچھے تک یہ صلاح الدین عیبی کی جو ماں تھی اور نور الدین زنگی کی جو ماں تھی یہ ماں نے بیت المقدس فتح کیا ہے لوگ کیا کہتے ہیں صلاح الدین عیبی نے کیا نہیں میمی ان کے ماں کے دعائیں تھیں نور الدین زنگی یہ بہت بڑا بادشاہ تھا مصر کا یہ نور الدین زنگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آتے تھے میرے قبر کی حفاظت کر دیکھ دو دروش آئے ہیں مجھے نکالنے کے فکر کر رہے ہیں شیخ نے جو قصہ لکھا ہے فضائل حج کے اندر یہ نور الدین زنگی چودہ بادشاہ یہودیوں کے اس نے قید کیے تھے یہودیوں کے چودہ بادشاہ تو اس کے ماں کہتے تھے بیٹا نور الدین میلے تجھے دودھ بلایا تجھے جنہ تکلیم اٹھائی حق ادا کر بادشاہ کو کہہ رہی ہے ماں حق ادا کر امی کیا چاہتی ہو آپ سونے کے زبر بناو نہیں 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 پیسہ دو دینار دینام نہیں نہیں حق ادا کر امی آپ کے چاہتی کیا ہو کہ میں چاہتی ہوں کہ تو بیٹ المقدس فتح کر یہ خیالت تھے ماں کے تو بیٹ المقدس فتح کر نیت کر اللہ نے تجھے بادشاہ دی ہے تو بادشاہ کیا کام کی بیٹ المقدس غیروں کے قبضے میں رہے ہم تو مسلمان ہیں ہمارے قبضے میں رہنی چاہیے یہ چیز نردن زنگی نے وعدہ کیا اپنی ماں سے تنہائی میں ان کے ماں سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتی تھی آپ جتنی میری ماں ہیں بہنیں بیٹی یا گولبرگے کیا جمع ہوئی ہیں مدرسے میں میں سب کو وہی سورہ اخلاص کا وظیفہ دیتا ہوں یہ میرا وظیفے کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار چار نامیں اس کے یہ بڑی بڑی ماں یہ وظیفہ کرتی تھی تو ان کے بچے پھر ابو انسلاہ ہوتی نییبی جیسے نردن زنگی جیسے پیدا ہوتے تھی تم بھی دیو یہ وظیفے کرو اور وظیفہ کیا ہے روزانہ چوبیس گھنٹے میں تین سو تیرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈاگ دو بس تین سو چودہ ہو جاوے تین سو پندرہ ہو جاوے تین سو بیس ہو جاوے کوئی عرش کی بات نہیں تین سو تیرہ سے کم نہیں ہونا چاہیے چوبیس گھنٹے میں الگ الگ وقتوں میں پڑھو ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھنا ضروری نہیں دس مرتبہ پڑھ لیا پچیس مرتبہ پڑھ لیا پچیس مرتبہ پڑھ لیا سو مرتبہ پڑھ لیا چوبیس گھنٹے میں تین سو تیرہ کا آکڑہ پورا کرو فگر پورا کرو اس کے بعد تم جو دعا مانگو گی آپ کی حاجت اللہ پوری کرے گا اور تین سو تیرہ مرتبہ روزہ نہ پڑھو گی نا تو اکتیس بنگلے تیار ہو جائیں گے جنت میں میں کہتا ہوں یا تم نے رائیچور میں گل برگاہ میں بہت پروپٹیاں بنا لی آپ کے شہروں نے بنا لی آپ کے بھائیوں نے بنا لی آپ کے ماباپ نے بنا لی اب میں کہتا ہوں جنت میں پروپٹی بناو جنت میں پروپٹی بناو اور جنت کے پروپٹی کیا ہے کہ وہاں کی زمینیں خریدو وہاں کی زمین خرید نہیں ہوگی تو پیمنٹ کیسا کریں گے پیمنٹ کرنا نہیں ہے صرف دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو ایک محل تیار بیس مرتبہ پڑھو دو محل تیار تیس مرتبہ پڑھو تین محل تیار تین سو تیرہ مرتبہ پڑھو تیک اتیس محل تیار آپ کے دل میں آیا گا کہ مولی صاحب اتنے سارے محل کریں گے کیا بہن ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ہم سب وہیں بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے یہ میری طرف سے حدیعہ ہے آپ لوگوں کو جاندار شاندار مالدار دیندار یہ وظیفہ ہے تو نور الدین زنگے کے ماں ہی وظیفہ کرتی تھی سلاہ الدین عجیبی کے ماں ہی وظیفہ کرتی تھی تو کیا کہا بیٹا میرا دودھ اگر ماں میں اس وقت ماف کروں گی جو بیٹا المقدس فتح کرے گا تو نور الدین زنگے نے ارادہ کر لیا کوشش شروع کی ایسے کوشش شروع کی ایسے کوشش شروع کی کوئی اللہ والا مل گیا رست میں فقیر نور الدین کہا جا رہے ہو بیٹا المقدس فتح کرنے جا رہا ہوں کاغس خلم نکالو وہ اللہ والا تھا کاغس خلم نکالو کاغس خلم نکالا لکھو رجب کا مہینہ لکھا رجب کے مہینے میں اخیر جمعہ وہ بھی لکھو اخیر جمعہ فلاسل وہ بھی لکھو لکھا جمعہ کا دن وہ بھی لکھو لکھا بولے یہ سن رجب کا مہینہ اخیر جمعہ جمعہ کا دن یہ بیٹا المقدس فتح ہوگا اس سے پہلے نہیں ہوگا اور یہ تاریخ لکھ کے رکھنا اندر الدین زنگی کو لکھوایا یہ تاریخ لکھ کے رکھنا جب اس نے تاریخ دیکھی تو اس نے کہا پتہ نہیں اتنا دن میں زندہ بھی رہتا ہوں کوئی نہیں رہتا اس سے پہلے نہیں ہوگا یہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا کوئی ہوگا فقیر کوئی جنات ہوگا کوئی آدمی ہوگا لیکن ہے یہ کتابوں میں اللہمہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ ابن تیمیہ کے شاعر نے تھے تو انہوں نے ابن تیمیہ سے سوال کیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے اچھا ہوا عیسائی جیسا انہوں نے لکھ کے دیا تھا نا وہ سن اخیر جمعہ وہ دن وہ وقت آیت تو ہی بدل مقدس فتح ہوا تو سب کا معلوم تھا کہ کسی نے کہا ہے یہ تو ابن کسیر نے پوچھا اپنے استاد ابن تیمیہ سے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے تو ابن تیمیہ نے کہا خاموش رہو ہماری شریعت میں تو یہ چیز نہیں ہے لیکن کبھی کبھی کچھ اللہ کے نیک بندے بندیاں ایسے ہوتی ہیں زبان سے کوئی جبلہ نکال لیتی ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے یہ ابن تیمیہ نے جواب دیا اپنے شاگردوں کو یہ علمی بات ہے جو عام طور سے لوگ سمجھ نہیں سکیں گے چنانچہ نور الدین زنگے نے سب اطبعہ کو جمع کیا اور اطبعہ کو جمع کر کے جائے اطبعہ سے کہا کہ مجھے ایسے نسخے دو کہ میری عمر لمبی ہو چنانچہ انہوں نے نسخے دیئے کشتے دیئے جواہر ماجون اور دور دے لگا ہرنی کی طرح جب ہرنی کی طرح دور دے لگا تو عورتوں کی خواہش ہوئی شادیاں کرنے کا سوچا تو بزرگوں نے خواب میں آ کر کہا بیت المقدس فتح کرنا ہے تو شادیاں مت کرنا اور اگر شادیاں کرے گا تو بیت المقدس فتح نہیں کر سکے گا پھر اسے چکر میں رہے گا تو خیر اس نے ارادہ چھوڑ دیا کرنا شروع کیا کام لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے پاخانہ کا رستہ وہ بند ہو گیا نور الدین زنگی کا کچھ دکھائے تھے اس حال میں انتقال کا وقت آیا اس کا سلاح الدین عیبی بیٹے ہوئے تھے قریب میں ان کے شاگردے تھے یہ کہا بیٹا سلاح الدین عیبی میں تو جا رہا ہوں اب یہ بیت المقدس کون فتح کرے گا تو سلاح الدین عیبی نے کہا میں کروں گا وعدہ کرتا ہوں میں کروں گا آپ جائیے دنیا سے انتقال ہو گیا نور الدین زنگی کا دفن کر دیا اور پھر سلاح الدین عیبی اٹھے ان کے ماں بھی سور اخلاص کا وزیفہ کرتی تھی آج گلبرگاہ کی عورتوں کو مردوں کو یہ وزیفہ دے رہا ہوں تین سو تیرہ مرتبہ سور اخلاص جنت کے اندر روزانہ 31 بنگلے تیار کرو اور بنگلے بلکل ملیں گے 100% دنیا کے بیلڈر تو بیلڈنگ بناتا ہے پیسہ لیتا ہے بھاگ جاتا ہے اور آپ کے ہاں گلبرگاہ میں ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ بیلڈنگ کے لئے پیسے لیے بنگلے یہاں یہ بنگلہ بنے گا یہاں یہ بنگلہ بنے گا یہ مسجد میں نہیں کیا بنے گا پیسے جمع کیا اور باب نے موبائل سوچ آف بھاگ گیا میں کیلیفورنیا گیا تھا سان فرانسس کو تو وہاں لوگوں نے مجھے کہا بمبی کے جتنے سیٹھی ہیں تمہارے ہیں وہ کہا رہتے ہیں دکھاؤں میں نے کہا مجھے کیا کہا ہوں سیٹھیوں کو دیکھنے کہا ارے بولو جو پیسے سب کے پیسے لے کر یہاں آ کر رہتے ہیں آپ ذرا چہرہ تو دیکھ لوں بھئی مجھے نہیں جانا وہاں اور آپ خالی گزر تو جاؤ دعا تو دعا تو دعا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت ڈالے یہ پلا لے کر رہا جاتا ہے یہ اور وہاں میرے بھی بیسے اس میں لگے ہوئے جنت میں ایسا نہیں آپ نے پڑھا تو آپ کا تیار فوراں اللہ دے گا اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں میرے والی سب رامت اللہ علی کہتے تھے بیٹا جنت میں بنگلے تیار کرو محل تیار کرو پرپٹی تیار کرو جو اللہ جنت میں ہمیں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ گلبرگا میں بھی دے سکتا ہے بمبی میں بھی دے سکتا ہے مکہ مدینہ میں بھی دے سکتا ہے جب جنت میں دے سکتا تو یہاں نہیں دے سکتا بہتر جسول قدر ہے میں ربنا کہتے تھے بیٹا وہاں بڑا وہ تو پکے ہیں لیکن اللہ چاہے گا تو تم نے بہت بنگلے بنائے لئے تو کچھ دو چار بنگلے اللہ بمبی بھی اتر دے گا تمہارے لئے مدینہ بھی اتر دے گا تم ٹینشن مطلو ہم کو سمجھاتے تھے تو میں بھی گلبرگا والوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ فول جیسے ہو فول گل کا نام مطلب ہوتا ہے فول یہ فول جیسے ہو آپ لوگ اچھے لوگ ہوں ماشاءاللہ یہاں کے مردیں بھی اچھے یہاں کے عورتیں بھی اچھی جنت میں بڑو پٹیاں بناو خوب پڑو سور اخلاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ سے زیادہ سور اخلاص پڑے گا اللہ اس سے اتنے ہی محبت کرے گا اب ابو صلی اللہ علیہ وسلم کام سنبھالا تو ماں نے کہا بیٹا دودھ معافی نہیں کروں گی فتح کر خیر اللہ کا شکر کہ جو تاریخ جو دن بتایا تھا اسی دن پر اسی تاریخ میں بیت المقدس فتح ہوا اور وہ اللہ والے نے کہا تھا کہ وہ جمعہ تم نہیں پڑھو گے اگلا جمعہ پڑھو گے بھی کیوں تو انہوں نے جب فتح کیا تو بیت المقدس کو صاف کرنا شروع کیا تو کتاب بھی لکھا ایک دروازہ کھولا تو تیس ہزار خینزیر تھے وہاں اس کو صاف کرتے کرتے مارتے بھگاتے اتنا وقت لگا کہ زہر کی نماز کے وقت یہاں قضا ہو جائے پھر سب نے زہر کی نماز پڑھی پھر اگلا جمعہ پڑھا وہاں جب فتح کر کے آ گئے اپنی ماں کے پاس کہا اممہ دودھ معاف کر دیا ارے بیٹا ایک چھاتی کا معاف کیا ہے ایک چھاتی کا دودھ معاف کیا تو نے فتح کیا ہے لیکن ایک چھاتی کا باقی ہے ارے اممہ کیا کرو بتاؤ یہ کہاں تنہیں فتح کیا ایک چھاتی کا دودھ معاف دوسرے چھاتی کا اس وقتا معاف کروں گی ایسی ترتیب بنا کہ قیام متے کیے مسلمانوں کے پاس رہے میں سورہ اخلاص کا وزیفہ کرتی ہوں دعا مانگتی ہوں پھر مقدرات کا جو ہونا تھا وہ ہوا تمہارے سامنے کہ جو حالت آئے وہ حالت آئے میں تو سمجھانا چاہتا ہوں مائیں ایسی تھی میری دادی میرے والد سب کہتے تھے کہ تمہاری دادی مجھے دعا دیتی تھی بیٹا امار آج اندھیرے کوٹری میں ہے تیری اندھیم ماں تُس سے قرآن سن رہی ہے ایک زمان آئے گا لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے یہ مائیں تھی اس لئے آئے سے مائیں مثالی ماں بنو مثالی بیوی بنو مثالی بہن بنو مثالی بیٹی بنو عورتیں صرف کھانا پکانے کے لئے نہیں کھانا پکاویں بردن مانجے نہ 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 وہ تو شوہر کی خدمت ہے ساس کی خدمت ہے خسر کی خدمت ہے اخلاق رہتبار سے کر رہی ہے ہمارا ماحول ہے اچھا ہے لیکن عورت ایک بہت بڑی ذمہ دار بن کر آئی ہے بہت بڑی ذمہ دار ہم نے دیکھا امریکہ کے ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں ہمارے سفر ہوتے ہیں جو دیندار خواتین ہوتی ہے پردے کے ساتھ کارے چلاتی ہے پردے کے ساتھ پردے کے ساتھ اپریشن کرتی ڈاکٹر نیا مکمل پردہ اور صرف عورتوں کا ہمارے کلینک میں صرف عورتیں آئیں گے مرد نہیں آئیں گے شریعت وہ ماہیں ایسی تھی زبیدہ بھی ایسی تھی حارم رشید کی بیوی امام کاسانین کی جو بیوی تھی فاطمہ وہ بھی ایسی تھی اور پھر یہ زیبن نسا عالم گر کی بیٹی وہ بھی ایسی تھی یہ قصے ہیں جو میں اپنے بیانے میں کہتا ہوں زیادہ لمبے بیانات تمہیں کر سکتا نہیں ہمارا سفر بھی ہے آج ماشاءاللہ بہت کم وقت کے لئے ہمیں گلبرگہ آئے حالانکہ یہاں تو چوبیس گھنٹہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے اتنا ماحول ہے یہاں پر گلبرگہ میں انکہ بھی انشاءاللہ اللہ جب چاہے گا تو آئیں گے اس لئے آپ کو ایک ہدیہ میں نے دیا ہے جاندار شاندار مالدار دیندار اور اس پر ایک قصہ سناتا ہوں ہمارے ہاں بمبے میں نواب مسجد ہے میں ہر سال رمضان میں وہاں بیان کرتا تھا سترہ سال تک میں نے بیان کیا وہاں سترہ سال تک تو میں وہاں سے بیان کر کے نکلا ایک مرتبہ تو ایک لڑکی آئی اس لڑکی نے کہا کہ ابو جی ایک بات کرنا چاہتی ہوں پردے کے ساتھ آکرو بیٹا کیا کرنا چاہتی ہوں میں کہا ابو جی میرے اٹھائی سال کی عمر ہو گئی کہیں رشتہ ہونے رہا ہے اور رشتہ ہوتا بھی ہے یعنی کوئی دیکھنے کے لئے آتے بھی ہیں تو جو ہے میں بندھن کے بیٹھتی ہوں سرما بھی لگاتی ہوں چہرہ بھی ٹھک ٹاک کرتی ہوں چہرہ دیکھ کے جاتے بھی ہیں پھر وہ آپس نہیں آتے جواب لے کہانا چاہیے بہت پریشان ہوں اب عمر میں اٹھائی سال کی ہوگی میں نے کہا بیٹا تو میں ایک وزیفہ بتاؤں گا تو کرے گی اس نے کہا ضرور کروں گی ابو جی میں نے کہا سور اخلاص کا وزیفہ کر اور وہ میرے چونکہ قریب میں ہی تھی تو میں نے کہا کہ تو سور اخلاص کا وزیفہ کر یہ میرا جاندار شاندار مالدار دیندار وزیفہ ہے چھوڑنا مت زندگی پر اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ اللہ میرا رزقہ اتار اللہ میرا رزقہ اتار اللہ میرا رزقہ اتار اللہ تعالیٰ تیرا کہیں نکیں رشتہ کرا دے گا اوٹھ نے کہا ٹھیک اببو جی میں کروں گی سورہ اخلاص والا وظیفہ اب جائے میرے ہاتھ میں تسبیح تھی یہ میرے تسبیح ہے یہ بھی جاندار شاندار مالدار ہے میں مسجد میں بھی کس ایک دو ساتھیوں کو دی سب کو تو دے نہیں سکتے کل برگاہ کی اتنی عورتیں جمع ہوئی ہیں اتنی تسبیح میں لے کر آؤں گا تھی میرا وظیف بھی کہتنا ہوگا میرے ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی میری تسبیح کا نام بھی جاندار شاندار مالدار دیندار میرے آتمی تھی تو میں نے کہا بیٹی اہا یہاں میں نے میری تصویے بھی دے دی اس کو یہ لئے یہ میری تصویح ہے اور یہ بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے اور وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے اور سور اخلاص کا وظیفہ کر اور اللہ سے مانگ دوسرے سال گیا میں تو وہی لڑکی میری تصویے ہوں لے کر کھڑیئے اور ایک بچہ ہے اس کے گودھ میں اور میری تصمیح دکھا رہی ہے میں سمجھ گیا ہے میری تصمیح پردے میں کون خاتون ہے وہ تو بتا نہیں چلتا لیکن تصمیح سے ابھی سمجھ جاتا ہے نا میری تصمیح تو میں نے کہا بیٹا کیا ہوا اسلام علیکم اس نے کہا الحمدللہ اببو جی وہ اببو جی کہتی ہے اببو جی اور یہ جملہ ہی مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہماری پوتے پوتیاں دادہ دادی دادہ دادی نہیں کہنے کا مجھے تو اببو جی کہنے کا اببو جی کے اندر تو کہا اببو جی وہ یہ ہے کہ آپ نے جو مجھ وظیفہ دیا سور اخلاص کا میں نے پڑھنا شروع کیا اور آپ کی یہ جاندار شاندار مالدار دیندار تصویح بھی پڑھتی رہی الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت اچھا شہر دیا اور اببو جی یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے لڑکا بھی دیا اور اللہ نے مجھے مال بھی بہت دیا تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ یہ اللہ کا مال ہے جو اللہ نے دیا ہے سٹوک مت کرنا اگر تو سٹوک کرے گی تو سٹوک ہو جائے گا اگر سٹوک کرے گی تو سٹوک بند ہو جائے گا آسمان سے اس لیے اسے خرش کرتی رہنا غریب اوپر فقر اوپر بیوان اوپر یتیم اوپر مسکر اوپر لگاتی رہنا ہو گئی بات پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اببو جی خوشخبری سناو میں نے کہا سناو یہ کہا خوشخبری یہ ہے کہ بہت لڑکیاں میرے پاس آئیں اور کہا کہ ارے حلیمہ اس کا نمہ حلیمہ آئے کہا ارے حلیمہ تو تو اتنی سمارٹ ہے نہیں ہم تو تجھ سے زیادہ سمارٹ ہیں ہماری شادیہ تو ہوتی نہیں یہ تیرے شادی کیسے ہو گئی تو میں تصویح بتاتی ہوں اور کہتی ہوں جاندار شاندار مالدار دندار سورہ اخلاص کا وظیفہ ارے حلیمہ بتا ہم کو ہی بتا تو میں نے سب کو وظیفے پر لگایا اببو جی الحمدللہ صاحب کی شادیہ ہو گئی تو یہ حدیہ میں آپ کو بھی دے کر جا رہا ہوں مرد بھی کریں عمل اور عورتیں بھی کریں اور نمازوں کا احتمام کرو قرآن شریف کی تلاوت کا احتمام کرو شہروں کی خدمت کرو بچوں کے صحیح تربیت کرو اور مایوس مت بنو ہماری ہماری شریعت میں مایوس نام کی کوئی منزل نہیں مایوس ہو جائے ارے کیا کروں میری دعا تو قبول نہیں ہوتی نہ 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 اللہ بہت دے گا حضرت فاطمہ جیسے بلو سردی کی راتوں میں حضرت فاطمہ مسجد نبی میں عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہو جاتی تھی اور تحجد کی اعزان پر سلام پھیرتی تھی نماز کے لئے تحجد کی اعزان پر اور اللہ سے کیا کہتی اے اللہ تُو نے تیری راتیں بھی تو چھوٹی بنائی ہے حالانکہ سردی کے راتیں لمبی راتیں ہوتی ہیں ہم مدینہ منہورہ میں رہتے ہیں تو سردی کے راتوں میں ہمارے سبق بہت تیار ہوتے ہیں جب سردی کے راتیں ہوتی ہیں تو عام طور سے میں کوشش کرتا ہوں سردی کے راتیں مدینہ میں گھسا ہوں یہ میرا معمول ہے جنوری میں رجب سے وہاں چلا جاتا ہوں رجب آدھا رجب شابان کا شروع پھر جو ہے ہش کر کے آتا ہوں یہ ہماری ترتیبہ ہواں کی تو میں سردی کے راتیں زیادہ پریفر کرتا ہوں مدینہ کی لمبی راتیں ہوتی ہیں تو لمبی راتیں میں ہمارا سبق جو تیار کرنا ہوتا ہے لوگ بہت سبق تیار ہو جاتے ہیں چھے چھے مہینہ آٹھ اٹھ مہینہ نونو مہینے کا سبق وہاں مدینہ کے قیام میں تیار ہو جاتا ہے پڑھا 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 تری شٹک کر دیتے ہیں دوبے میں شٹک ہو جاتا ہے روزانہ وائرل ہوتا رہتا ہے تو میں آپ حضرات سے کہتا ہوں جتنی ماں بہنیں عبادتوں کا اتمام اور اگر آپ کے پاس میری کتاب ہو مومن کا اتھیار اسے پڑھنے کی کوشش کرو اس میں جنت سے بھی حفاظت ہوگی نظر سے بھی حفاظت ہوگی سب چیزوں سے حفاظت ہوگی اور اگر پڑھے لکھی عورتیں ہوں تو میرا قرآن کا ترجمہ پڑھو ریاض القرآن کے نام سے آ گیا ہے یہ منگوالو کہیں سے مومن کا اتھیار تو صدہ بہار ہے میں کہتا ہوں مومن کا اتھیار صدہ بہار وہ ہر جگہ الحمدللہ مل جاتی ہے موبائلوں بھی آ گئی ہے ہر قسم کے دعائیں میں نے اس میں ڈال دی ہے نبوت کا نور اس میں ہے یاد رکھنا ہے جتنے بزرگوں کے وزائف ہیں نقشبندیاں سوروردیاں ان کے وزائف اس میں ولایت کا نور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باتیں ہیں اس میں نبوت کا نور ہے ولایت کا نور بہت کم درجہ کا ہوتا ہے نبوت کا نور بہت اونچے درجہ کا ہوتا ہے میں نے وہ ساری چیزیں جمع کر دی اس میں آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ ہماری ماں بہنی بھی کریں اور آخر میں اتنا جو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میری دعا میں پارٹنر رہے گا اپنی پارٹنشپ کر لو اور پارٹنشپ کیسے کرو گے میں مہارے لئے دعا کرو ہمارے کام میں پارٹنر میری لئے تم دعا کرو گی یا کرو گے تو میرے قرآن کے ترجمے میں پارٹنر سبق میں پارٹنر بکھرے موتی میں پارٹنر اور یہ تمہارا مومن کے ادھیار میں پارٹنر ہمارا جو تفسیر آ رہی ہے اس میں پارٹنر ہم سفر کر رہے ہیں سب جگہ اس میں پارٹنشپ یہ اپنی پارٹنشپ غائبہ نہ اچھی ہے غائبہ نہ پارٹنشپ تم ہمارے لئے دعا کرو ہم آپ کے لئے کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کرو اللہم لکا الحمد کلہ و لکا المن کلہ لکا الشکر کلہ و لکا الملک کلہ لکا الخلق کلہ و لکا الفضل کلہ و ایلیکا يرجع الامر کلہ و ایلیکا سعدلکا لمطیب کلہ اللہم لکا الحمد بالاسلام لکا الحمد بالایمان لکا الحمد بالقرآن لکا الحمد حتى ترضا لکا الحمد اذا رضیت لکا الحمد بعد الرضا اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها اللہم لا تردنا خائدین بل ردنا إلى دیننا ردا جمیلا اللہم لا تنزع منا صالحنا عطیتنا اللہم اننا نسألک الفوز في يوم القبا ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقت الانبیاء یا ذل من والعطاء یا سميع الدعاء یا رافع السماء یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اے اللہمار اگنا حکم اعفرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ پورے گلبرگا کو قبول فرما پورے گلبرگا کی مردوں کو قبول فرما پورے گلبرگا کی عورتوں کو قبول فرما بچیوں کو قبول فرما جتنے اس بیان میں آئے ہیں ان سب کو قبول فرما چاہے مرد کی شکل میں ہو چاہے انسانوں کے شکل میں ہو چاہے عورتوں کے شکل میں ہو چاہے جنتوں کے شکل میں ہو اے اللہ یہ مجمع ایسا ہے اس میں مردیں بھی ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں اس میں جنات بھی ہیں اس میں جنات کے مردیں بھی ہیں اس میں جنات کے عورتیں بھی ہیں اور اس میں فرشتیں بھی ہیں ان سب کے دعا کو تو قبول فرما اور ان کی آمین کے کہنے کو قبول فرما اے اللہ میرے تشکیل پر جو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اے اللہ اس کے سارے دعاؤں کو قبول فرما اور اس کے سارے حاجتوں کا تو غیب سے تقفل فرما اے اللہ ہمارے گلبرگاہ میں آنے کو قبول فرما گلبرگاہ سے جانے کو قبول فرما اے اللہ ان کے کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لایق ہیں غیر شادی شداؤں بہترین جوڑوں گا ان کے لئے انتظام فرما جو بے اولادوں نیک سالے اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد تیم اگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے حلال بسترو کا انتظام فرما حرام بسترو سے اس امت کو تو بچا لے حرام بسترو سے اس امت کو تو بچا لے اے اللہ ہمارے اس شہر میں آنے تو تو قبول فرما اس شہر میں قبرستان بھی ہیں کئی مسلمان اپنے قبروں میں جا چکے ہیں اے اللہ قبروں میں جتنے آرام کر رہے ہیں مسلمان جو اسلام کی حالت میں گئے ہیں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے ان کے درجات قبل ان فرما دے کر وٹو انہیں آرام نصیب فرما ان کے ہڈی ہڈی کو جندت نصیب فرما اے اللہ جہاں جہاں سے ہم گزر جائے تو ہداعہت کو دنیا میں فیلا دے تو ہداعہت کو دنیا میں فیلا دے اس مدرسے کو قبول فرما پڑھنے والوں کو قبول فرما پڑھانے والیوں کو قبول فرما پڑھانے والیوں کو قبول فرما پڑھنے والیوں کو قبول فرما اس مدرسے میں جس نے جس لائن کا حصہ لیا ہو تو ان کو بھی قبول فرما اے مولا کریم جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مدرسے میں جمع کیا ہے اسے کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے ہم سب کو جمع فرما دی میرے اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہیں جائے اے اللہ ان کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما ان کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے آئے موپر پردے ڈال دے اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے تجھے موت دکھانا یقینی ہے آج دوسروں کے موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا کوئی نہلا رہا ہوگا کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا کوئی مشکوہ رمبر لگا رہا ہوگا کچھ لوگوں کے کندھو پر سواہر کیا جائے گا یہ سفر ہوا اجاز کا نہیں ہوگا ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا محبت کے دعویٰ کرنے والے کندھو بھی لے کے جائیں گے اور محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیا مٹھیا ہدیے میں پیش کریں گے ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے خبر تک آپ کا اکرام کر لیا خبر تک آپ کا ساتھ دے دیا آگے آپ کے عمال جانے اے اللہ تو سخت میں ہمارا معیز اور مددگار بن جا ہمارا معیز اور مددگار بن جا اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے یہ تیرے علم مرتبے کی خلاف ہے یہ تیرے بلندی کی خلاف ہے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے معافی کا قلم پھیر دے معافی کا قلم پھیر دے اے اللہ جو دعاؤں میں آمین کہہ رہے ہیں یہ آمین کہہ رہی ہیں جس کے دل میں جو جائز مرادے ہو آپ جانتے ہیں آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں آفیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما پورے کرناٹک کو قبول فرما پورے کرناٹک کے مردوں کو قبول فرما عورتوں کو قبول فرما اے اللہ اخیر میں اتنا سوال کرتا ہوں ہم سب کے لئے دونوں جہاں میں جنت کے فیصلے فرما دنیا میں بھی جنت دے دے مرنے کے بعد بھی جنت دے دے دنیا میں بھی جنت دے دے مرنے کے بعد بھی جنت دے دے تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے آتا فرما دے اپنے فضل سے آتا فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کے دعائیں مانگی ہوں وہ ساری ہم سب کے لئے مقدر فرما جن شرور سے فانہ چاہی ہو ان شرور سے تو پوری حفاظت فرما گل برگاہ کے ہر گھر کو تو ایمانی چشمہ بنا دے ہر گھر کو تو ایمانی چشمہ بنا دے ہر مرد و عورت کو نماز پڑھنے والا بنا دے کوئی گھر ایسا نہ رہے جس میں نماز نہ پڑھے جاتی ہو ہم سب کو نمازی بنا دے ہم سب کو نمازی بنا دے ہم سب کو نمازی بنا دے اور ہماری مائیں پہنے بیٹیاں بہوئے بچے ہمارے بھائے جمع ہوئے ہیں ایک ایک کی پیشانی کو بکڑ کر سیدھے راستے میں داخل فرما دے اور دہ ساری دنیا میں اس دعا پر جہاں آمین کہی جائے ان کی بجائز مرادوں کو پوری فرما اور اپنے فضل کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما میں آپ کو سلام کرلوں آپ سلام کا جواب دے دو ہو سکے تو روزانہ میرا سبق آتا ہے وہ سبق سنتے رہو وارس اپ پر اگر تمہارے پاس نہ آتا ہو تو خالد پالم پوری یہ یوٹیوب ہے میرے بیٹے کا وہاں جا کے دیکھ لو میرے سارے سبق آپ کو ملیں گے انشاءاللہ خالد پالم پوری بچے کا تحنیق کرنا ہے بچے کا تحنیق کرنا ہے بچے کی قیادت بچے کی ساتھ موسیقی لیکن یہ میری ترکتب جانتے ہیں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں آپ میری ترکتب نہیں جانتے ہیں موسیقی موسیقی ماشاءاللہ موسیقی 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 چاہے کا نام لوگ ہے تو کھلک 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 نہیں ٹین ٹو کھلک مجھے 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 کیا نام آپ لوگ ہوگا آیا آیا آپ گا کیا نام ہم سرکتہ سرکتہ کئے تصویح آپ کو بیٹا بیٹا ساکر لاؤن ساکر لاؤن ساکر لاؤن بیٹا 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 بھر لے جا بیٹا بھر لے جا ہم ف سرکتہ ہم ہم ملتا ہے کھونی چھوڑی ایک سن لگتا ہے آب چھوڑی جی راک لنا جو دو ملے ملے چھوڑی چھوڑی حد whoa سوڑی